موسیقی ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ فادر امینور زیرمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ٹی وی آپ جانتے ہیں کہ مکالمہ ٹی وی جو ہے ایک ایسا چینل ہے جس کا مقصد جو ہے وہ ایسی شخصیات سے آپ کی ملاقات کروانا ہے جن کی زندگی کسی نہ کسی طرح سے ہمارے لیے مشلے راہ ہے وہ لوگ جو جنہوں نے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوگا ہے کسی مقصد کے لیے اور وہ مقصد ان کی زندگی میں بڑا واضح ہے اس مقصد کے لیے وہ کام کرتے ہیں ہمارے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری مہمان جو ہیں مکالمہ ٹی وی کی وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں پاسٹر غزالہ شفیق صاحبہ وہ کراچی سے ان کا تعلق ہے اور بڑی متحرک ہیں وہ پاسٹر بھی ہیں یومر رائٹس ایکٹیویسٹی بھی ہیں اور ان کا بہت بڑا ایک ویجن ہے کام ہے جو کہ سوسائٹی میں جاری ہے افلاح و بہبود کا کام انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی آواز جو ہے وہ بڑی دوانہ ہے اگر بات کی جائے مسیحی مسلم اتحاد کی اس کے لیے وہ کوشن ہے مزاہب کے درمیان آمانگی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں تو بہت ساری جہتیں ہیں ان کی زندگی کی جب آج ان سے بات چیت ہوگی تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کی زندگی کے جو مین مین پہلو ہیں ان کے حوالے سے ہم جان سکے پاسٹر غزالہ شفیق صاحبہ جو ہے وہ بیتل مومنین چرچ کی پونڈرس ہیں اور یہ جو چرچ ہے یہ منظور کالونی میں بھی ہے خدا کی بستی اور سلطان آباد میں اس کی برانچز ہے اور اس کے علاوہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ چرچ فار یونکس ہے جو خاجہ سرائے آپ جانتے ہیں کہ ان کی فلا کے لیے حکومتی سطح پہ بھی کام ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ چرچ کا آزاز کیا اس کے حوالے سے ان سے تفصیلی بات چیت ہوگی وہ بائبل ٹیچر ہیں اور اس کے علاوہ مسیحی عالمہ ہیں مسلم علماء کے ساتھ وہ اکثر ڈیبیٹ کرتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ یہ چینل بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نام مقالمہ ہے تو مقالمہ جو ہے وہ ہم مہاگی کی افضاء پیدا کرتا ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں وہ کسی بھی موضوع پہ ہو مسائل پہ ہو بائبل کے حوالے سے ہو جو ہمارے تعلیم ہے مظاہب کی اس کے حوالے سے ہو بزالہ شفیق صاحبہ جو ہیں وہ پابلک سپیکر ہیں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کی بہت جدوجہد ہے اور خاص طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو فورسٹ کنورشن کے واقعات ہیں اور جن میں آرزو راجہ جو کا کیس جو ہے وہ بڑا ہائیلائٹ ہوا اس کے حوالے سے بھی آج ہم ان سے اپ ڈیٹس لیں گے غزالہ شفیق صاحبہ جو ہیں ان کے کام کی وجہ سے ان کے کام کو کنالج کیا گیا ہے ہر سطح پہ نہ صرف ہماری کمیونٹی میں بلکہ جو مسلم ہلکی ہیں ان میں بھی اور جو دوسرے مظاہب بھی ہیں وہ بھی ان کی اس جدوجہد کو تسلیم کرتے ہیں جب بات کی جائے آوارڈز کی تو انہیں بہت سارے وارڈز مل چکے ہیں جن میں سیٹیٹیٹ آف اپریسییشن ہے وہ تحریک نسوہ جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو شینہ کرمانی ان سے ملا مامارے وطن آوارڈا کیا ہے وہ مہمارے وطن آوارڈا کیا ہے وہن کو ملا یہ دیپٹیت سیکر جائے ہنر ہے ان سے اسے آنے کیا ہمارے وطن آوارڈا کیا ہے جو ہنر مل چکے ہیں مسرہ آنے کیا ہے خود راشن کا اس کے حوالے سے بھی واجب کریں گے اوٹسٹیننگ پرفارمنس جو اوارڈ ملے انہیں 2021 بائی All Pakistan Christian League اوارڈ فر سوپر ہیرو آف در نیشن 2020 بائی لوگس منسٹری پاکستان تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اوارڈ ہیں یہ مختلف جو تنظیمیں ہیں پاکستان میں انہوں نے یہ اوارڈ ملتے رہے ہیں پھر اوارڈ فر ٹائم لیس سرویس اور ڈیڈیکیشن بائی FATAH منسٹری 2021 پرائیڈ آف پاکستان آوارڈ 2020 یہ انہیں ملے جے سی ٹی وی اور ٹی بی این کی طرف سے اور ونڈر بھومن جو ہے اس کا بھی آوارڈ اور خطاب انہیں ملے دیفینڈرز آف فیت آوارڈ بائی دعوت اسلامی مقالمہ تو یہ آوارڈ کی بھی ایک بہت بڑی لسٹ ہے اور کچھ کا میں نے ذکر کر دیا ہے تو ہم بڑھتے ہیں گزالا شویق صاحب کی طرف پر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں مقالمہ ٹی وی پر گزالا صاحبہ ڈالکر تودہ شو تینکیو ویری مچ فادر جی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم مٹی کے برطن ہوتے ہوئے خدا کے لئے سمان جی اور گزالا صاحبہ جیسا میں نے ذکر کیا آج آپ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کے حوالے سے اور میں چاہوں گا کہ جو مقالمہ ٹی وی کے ناظرین ہیں جو ٹی وی کو دیکھتے ہیں اور اس کو پرموٹ کرتے ہیں اور یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے جس میں مشاہیر ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں جو کام کر رہے ہیں جن کی زندگیاں بلیسن ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقت دیا ہوئے تو میں چاہوں گا کہ جو ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سا اپنا خاندانی پاس منظر جہاں اس کے حوالے سے اگاہ کیجئے جو آپ کی تعلیم ہے اس کے حوالے سے بتائیے اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں نے مسٹرین اکنومکس کیا تھا اور سرٹیفائیڈ اکاونٹنسی کر رہی تھی میں نیوکہ میں نیوکاسٹ یونیورسٹی فرس ٹیکنڈ موڈیول میں تھی تو جب میرا روچان مذہب کی طرف مذہبی تعلیم کی طرف ہوا اور جب میں نے قابلی عدیان کا قابلی مطالعہ کیا میرے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں بائی بن مقادس کو جان اور میں نے چار سال کی سمنری کی امڈیو کیا میں نے ہی میرے ہسپنڈ دونوں اور اگر چلے جائیں تھوڑا سا بچپن کی طرف تو بچپن کا ایک واقعہ بتانا چاہوں گی کہ اس وقت بھی میں ہمیشہ سچ کے لیے حق کے لیے بولتی تھی اور اپنی ذات کو منوانے کے لیے تو میں ٹین کی سٹوڈنٹ تھی تو میں نے اس وقت اپنے بال بالکل شیپ کروانے کی بالٹی ہوگی تین کروانے کی جسے تین کہتے ہیں اس کے وجہ کیا تھی کہ لڑکے تو ہمیشہ کرواتے ہیں تو لڑکیوں کو کیوں اجازت مینے تو مجھے تھا کہ مجھے اختیار ہونا چاہیے اپنے بالوں کے اوپر کہ میں لمبے رکھنا چاہتی ہوں چھوٹے رکھنا چاہتی ہوں یا میں والڈی ہونا چاہتی ہوں تو یہ میں ٹینٹ کلاس میں تھی اس وقت کا واقعہ بتا تھا لیکن میں شکر کرتی ہوں کہ والدین بہت تعلیم یافتہ تھے اور میرے والد آرکیٹیکٹ انجینئر تھے اور مشکلات بھی بہت دیکھی لیکن مشکلات پر غالب آنے والی ذات نے جب میرا ہاتھ پکڑ لیا تو پھر آگے ہی بڑھتی گئی ہوں پیچھے نہیں دیکھتی بہت شکریہ اور میں چاہوں گا کہ جو آپ کی جو جدوجہد ہے عملی جدوجہد جو شروع ہوئی جیسے آپ نے اس کا ذکر بھی کیا اور خاصتہ پر یہ جو چرچز ہیں جو بیت المومین چرچ کے آپ فانڈرس ہیں تو یہ کیسے خیال آیا کیونکہ بیسرکلی آپ کا تعلق جو ہے وہ چرچ پاہستان سے ہے تو اس کا کیا رسپونس ہے اور جب آپ نے اس کا آغاز کیا تو کیسے لوگ شامل ہوئے کچھ اس کے حوالے سے دیکھیں میں چیزوں کا بہت جہرے طور پر مطالعہ کرتی میں نے جب سمنری بھی کی تو I was the first lady جو جس کو چرچ اور پاکستان نے سمنری کرنے کی اجازت دی تھی otherwise چرچ اور پاکستان مردوں کو سمنری کرواتا تھا اور تو کوالاؤ نہیں تھا کہ وہ ماسٹرز اور پیوینٹی کریں ہاں ویسے وہ پارٹ ٹائم آتی تھی اپنے ہسپنڈز کے ساتھ ایک دو گھڑا بٹیگری نہیں آبارڈو نہیں کرتے تھے تو میں خوش قسمت تھی کہ میرے اوپر یہ خدا نے رحم کیا کہ مجھے یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ میں نے وہ پہلی خاتوم جس کو اجازت دی گئی اور پھر میرے ساتھ ایک اور میری ساتھی خاتوم دے لیا ویل برن جنہوں نے ایم ڈیپ کی ڈگری حاصل کی اور جب میں thesis لکھ رہا تھا تو میرا thesis is the status of woman in biblical perspective perspective and in Islamic perspective نہیں کرتا مجھے ڈین کیا فول پاسٹر لیکن پہلے میں اپنے آپ کو اتنا پاسٹر کے طور پہ چلوانا پسند بھی نہیں کرتی تھی میں کہتی تھی خدمت ہے وہ تو کرنی ہے آپ اوڈوں سے تو کچھ نہیں ہے لیکن جب میں نے ومن منسٹری کو امپاور کرنا شروع کیا خواتین کو آگے لانا شروع کیا تو وہاں بہت تنقید ہوئی ایک بار ایک چرچ میں گئی تو انہوں نے بیپٹیس چرچ تھا انہوں نے کہا کہ خاتون صرف یہاں دعا کر سکتی ہے میسیج نہیں سنا سکتی پھر ایک جگہ مجھے ایک چرچ میں جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے جو مرض کے لئے تھا وہ پھرپٹ اوپر رکھا ہوا تھا اور عورت کے لئے نیچے رکھا ہوا تھا تو یہ اس قسم کی جو ڈسکریمینیشن مجھے 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 چرچ نظر آئی اس وقت جبکہ جیزس کرائیس جب جی اٹھے ہیں تو انہوں نے اپنا جی اٹھنے کا مقاشوہ عورت کو بخشا اور اپنا ذمہ داری اس کو لگائی کہ جاؤ جا کر بھائیوں کو بتا دو کہ مسیحہ جی اٹھا اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت ہی تھی جو سٹیڈ فاسٹ ہو کے کھڑی رہی وہاں پر شاگردوں کو بھی ہم نے دیکھا وہ بھی بھاگے گئے قبر کے اندر اتھرے لیکن وہ کفرن اور رمال دیکھ کر واپس لوٹ آئے تھے لیکن خواتین وہاں کھڑی رہی اور یہ کوئی چار خواتین نہیں تھی جیزس کو پہلا سجدہ بھی عورت نے کیا جی اٹھرے کی خبر بھی عورت نے پنچائی جو جیزس کو اے ربی کہہ کے بھی عورت نے سب سے پہلے بکارا اور جی اٹھرے پہ ہی مسیحہت کی بنیاد ہے تو میرے لیے یہ بڑا پیل کھل تھا کہ عورت کو اور خاص طور پر جب میری خدمت جب مسلمان بہن بھائیوں کے بیچ میں لیا ہے اور وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پردہ زیادہ ہے وہاں پر ریچ کرنے کے لیے عورت کی بہت ضرورت ہے اور اگر وہاں سے کوئی خاتون آ جاتی ہے خدا میں تو وہ مرد سے تو ببتسمہ نہیں لے گی وہ مرد سے تو شاعربانی نہیں لے گی بعد میں وہ جب چرچ کا سمجھ جاتے ہیں پیٹرن چرچ کی تقدس پھر اوکے ہو جاتے لیکن انیشیلی ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے چیز کو سمجھنا تو وہاں پر میں تو سمجھتی ہوں کہ جب جیز نے کہ جاؤ جا کر دنیا کو بتا دو مسیحہ جی اٹھا ہے تو جب میں نے مسیحہ کے جی اٹھے کی خبر پنچانی ہے تو مجھے کہانی شروع کرنی ہے باغ ادن سے گناہ سے کیسے دنیا میں آیا اور پھر مجھے اس کے پاک بدن میں بھی اس نومرید کو شامل کرنا ہے تو یہ وجہ بنی کہ مجھے پھر بیت المومنین اس کا آغاز کرنا لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ آپ کے جنازہ کون کرتا تو میں کہتی ہوں کہ جیزس کرائیس کا جنازہ کرنے کے لیے عورت تیار تھی تو وہ باقیوں کا کیوں نہیں کر سکتی کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سب سوئرے وہ سارے مسالہ جات لے کر قبر پہ پہ پہنچی ہیں اور وہ جیزس کی باڈی انہوں نے تیار کر لی یہ اور بات ہے کہ جب وہ پہنچ ہیں تو جی اٹھاتا لیکن وہاں یہودی کلچر میں یہ گنجائش موجود تھی وہ مسالے لے کر پہنچی ہیں تو وہ یہودی کلچر اپنے خواتین کے حقوق کے لیے خاص طور پہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کی اور میں سمجھ داؤں کہ جو ہمارا مسیحی مذہب ہے اس میں بہت گنجائش ہے اور خواتین کے حوالے سے کس طرح ان کو امپاور کرنا چاہئے ان کی منسٹری کام اس کو اکنالج کرنا چاہئے اور کے حوالے سے بتائیے گا کیونکہ بہت سارے لوگ اس کی مخالصت کرتے ہیں کہ یہ خواتین ہیں یہ کس طرح حقوق چاہتی ہیں یہ ناروں کی بات ہوتی ہے اور دوسرا خاص طور پہ جو فورسٹ کنورشن کے واقعات ہیں ان کے بارے میں چاہتا ہوں کہ خاص طور جو حرزو راجہ کیس ہے اس کے حوالے سے کیونکہ آپ نے بہت دلیری سے کام کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے تھریف بھی ہوں گے آپ کو یقیناً جب ہم ساتھ دیتے ہیں مظلوم کا تو ظالم جو ہوتے ہیں وہ اٹھ کڑے ہوتے ہیں اور ہر طرح کا جبر کرنے کے لئے لیکن آپ اچھا عورت مارچ میں ایک کرسچن بھی ہوں اور میں ایک پاکستانی خاتھ ہوں بھی مجھے پتہ ہے کہ چرچ کے اندر عورت بہت پاور پور چرچ کے اندر عورت کو شاید ان مسائل کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا جو پاکستانی عورت کو کرنا پڑتا ہے اور ہمیں اپنے لئے جینے کے لئے نہیں بھیجا خدا ہمیں جینا ہے دوسروں کے لئے تو چرچ کے اندر ایک پہلو ہے جہاں خدمت میں عورت کو پیچھے رکھا جاتا ہے اور وہ جنازہ قبرستان میں جانے کی بات ہو یا عبادت گاہ میں مل کے بیٹرے کی عبادت کرنے کی بات ہو چرچ عورت کو موقع دیتا ہے وہ جو پہلے میری بات تھی وہ مذہبی ذمہ داریوں کے لحاظ سے تھی ٹھیک ہے جہاں پر چرچ ویک ہے یا چرچ پاکستان کا ویک تو نہیں کہیں گے ان کا ڈسپلن ہے تو عورت مارچ میں ایک پاکستانی عورت ہوتے ہوئے بھی میں اس عورت مارچ کا حصہ بنی کیونکہ میری ساتھی خواتین مسلمان خواتین ہیں میری اس تحریک کا نام ہے سیاسی عورت تحریک جس کی شیما کرمانی صاحبہ ہمارے ساتھی ہیں اور بہت ایکٹیویسٹ منیزہ قرت اور دوسری سفینا جاوید کرسچن اور مسلم خواتین دونوں مل کے اس پہ بہت پاورپول تحریک ہندو خواتین بھی ہمارے ساتھ اچھے اس میں دو دو اعتراضات کیا جاتے ہیں میری اس پہ سپیچ دیکھ لیں اس سال کی سپیچ دیکھ لیں جب میں وہاں سٹیج کے اوپر جاتی ہوں جو میں سپیچ دیتی ہوں وہ میں صرف ایک کرسچن عورت کے ناتے سے سپیچ دیتی اس بار میں نے بات کی تھی کہ طلاق کی اجازت رہی ہے اس کو مت وہ ایسا ہمارے پر امپوس کیا جائے پھر فورس کنورشن کی بات کی تھی میں جہاں جہاں کرسچن عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی میں اس کی بات کی تھی سٹیکس پہ جا کر میں ہمیشہ کرسچن عورت کی نمائنگی کر گئے وہاں پہ یہ بھی اتراز کیا جاتا ہے جی میرا جسم میری مرزی اب آپ دیکھیں ہم کرسچن ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہماری حضورت کیا ہیں ہمارے ثابت کیا ہیں ہمارے عقائد کیا ہیں اور اس جو نعرے کو لے کر لوگوں نے ہمارے مجورٹی جب مسلمان بہنبائی انہوں نے اس کو نیکٹیولی پورٹری کیا آپ کو پتا جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے یہاں پر عورت کو کسی چیز کو انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا جاتا کرسچن عورت کے پاس اختیار دو بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کو پورا فل باخت تیار بناتے لیکن جس عورت کی میں نمائنکی کر رہی ہوں اس کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ بال کٹوانا چاہتی ہے یا بال رکھ 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 یا وہ بچوں کے بیچ میں وقفہ کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی یا وہ شادی کرنا چاہتی ہے نہیں کرنا چاہتی اس کو صرف ایک سیکس کی طرف کیوں involve کر دیا جاتا ہے ایک پوزیٹیو جو چیز ہے یا پوزیٹیویٹی اس کے ساتھ جو ریلیٹیڈ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عورت کو باخت پیدائش وائبل مقدس دیتی ہے کہ پھلو بڑو زمین کو معمور اور محکون کرو تو وہ جو عورت کو باخت یار بنانے کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا اس کا قطر مقصد غلط جو لوگ کرتے ہیں ہمیں ان کا ساتھ بھی دینا جو پوزیٹیویٹی ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے تو لیکن ہم نجات پانے والوں کے لئے خدا کی قدرت ہے میں ہمیشہ کانوں میں سلیپ پہنے میں یہ بھی یہاں پر دھون دھون کے مجھے دھون پڑتا ہے اس کا مقصد کہ اگر میں گلے میں پہنوں گی وہ کسی کو نظر نہیں آتی کانوں میں پہنوں گی تو میں کبھی کوٹ میں پولیس ٹیشن پہ ہوں کبھی میں جیل میں لوگوں سے بات کرنے جاتی ہوں سب کو پتا ہوتا ہے کہ کرسچن عورت ہم سے بات کر میں اپنی گواہی کو کبھی بھی چھپانا نہیں چاہتی میں کہتی ہوں میں موں سے بولو نہ بولو میرا جسم میرا دون میرا دکھا ہوا بتائے کہ میں کرسچن ہوں ٹھیک ہے اور وہاں پر جہاں دس دس ہزار خواتین آتی ہیں تو کرسچن ہم اپنی سلیب لے کا جاتی میں صرف وہی نہیں لے کا جاتی تا کہ ساری خواتین کو پتا چلے کہ یہاں کرسچن خواتین بھی موجود ہیں وہ رسپیکٹ کرے ہمارے عقائد کی ہماری existence کی پبلک پلیس بنانا یہ میں آپ کے چینل کے مقالمہ ہے میں لوگوں کے ساتھ مقالمے کی صورت میں بھی بات کرنا چاہوں گی میں دیکھیں چودہ اغسط ہوتا ہے میں وہاں پر بھی روڈ پہ جا کر ہم جا کر وہاں پر پاکستان کے گیز گاتے ہیں اور اپنے کرسچن سانگ گاتے اچھا جب ہم روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اترا حجوم ہے 97.5% لوگ میرے موسلمان بھی ان میں بھجی اپنے آپ کو نمایہ کرنا ہے تو صلیب فقط وہ نشان ہے جس کی وجہ سے میں نمایہ ہو جاتی ہوں میں روڈ پہ کھڑی ہوتی ہوں لوگ مجھے دیکھ کے بہت کرسٹین بھی رکھ جاتی ہیں کہ یہ کرسٹین عورت کھڑی ہے تو صرف اور صرف پبلک سپیس بنانا میں لیبر ڈے ہے یکم مئی میں اس دن بھی جا کر سلیم اٹھا کر میں سلیم اقبال بچے کی بھی بات کرتی ہوں کرسٹین نے کسی نے ڈونیٹ کی ہوئی جگہ کرسٹین پولیو ورکر وہ کہتی وہاں پر کسی پاسٹر نے دریاں گفت کی اور جو مسلمان ساتھی خوات انتی وہ کہنے لگی یہ دریوں پہ نہیں بیٹھے گئے یہ کرسٹین دریاں آپ جا کے بات کریں گے تو لوگوں کا مائنسٹ چینج ہوگا تو میں اس وجہ سے ہمیشہ کروس کو کیونکہ میں نظر آؤں نہ ہوں میری سلیب نظر آنی چاہیے لوگ تو میں اس وجہ سے لے کے جاتی ہوں کہ آرزو راجہ کا کیس میں شکر کرتی ہوں کہ وہ انٹرنیشنل اٹھایا گیا وہ پیرنس بہت سٹیڈ فاسٹ ہے کیس چل رہا ہے اور ہمیں امید ہے کبھی امید ہے خدا ان میں کہ بچی ہمیں مل جائے گی وہ شلٹر میں ہے وہ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ نہیں ہے وہ شلٹر میں ہے یہ شادی انلیگل ہے یہاں پر جو لیگل سسٹم ہے بہت کمپلیکیٹی ہے اور بہت میں لے چکی ہوں ایک بچی مشن ہم نے لی ابھی ایک بچی درگا لی ہے لیکن میں جو آپ کے ٹی وی آج مقالمہ ٹی وی کے تواصل سے جو بات کرنا چاہوں گی دیکھیں کیا ہمارا کام صرف پروٹیسٹ کرنا تھا یہ میں اس فرائی جو ابھی گزرا ہے فرائی کیا تاریخ تھی تیرہ سال کی بچی اس کی کسٹڈی لینی تھی اور جو وہاں چائل پروٹیکشن سینٹر کی جو ڈیریکٹر ہے فوزیا صاحبہ انہوں نے ہمارے سینٹر صاحب کو بھی فون کیا انہوں نے منع کر دیا انہوں نے پھر ہمارے ایم پی صاحب کو فون کیا انہوں نے منع کر دیا میرا ان کے پاس اس و نمبر نہیں تھا بعد میں مجھ سے کسی کمیشنر نے رابطہ کیا کہ اس طرح وہ کرسٹین بچی ہے اس کی کسٹڈی کے لیے ہم آپ کے دو بڑوں کو رابطہ کر چکے انہوں نے منع کر دیا اب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ جا کر اس بچی کی کسٹڈی لے مجھے بتائیں کہ ہم کیا صرف پروٹیسٹ کرنے کے لیے اس و تین بچیا میرے پاس ہیں نیہا بھی میرے پاس ہے درکار کو بھی میں ٹیک کیر کر میرا گھر کوئی پروٹیکشن سینٹر تو نہیں ہے میرا گھر شنٹر ہے آپ نے پروٹیسٹ کیا کیا کیتھلک نے یا پروٹیسٹ نے یا ای آر پی چرچ نے یا بیپٹس نے کسی نے یہ سوچا کہ اب ہم شنٹر بنا لیں میں اس میں ایک واقعہ اور آپ کو سکھانے کیلئے بتا دیتی ہوں مشل بچی جس کو کسٹڈیا میرے پاس رہتی وہ بچی اس بچی کو وہ بھی اب میں بات کروں گی تو لوگ کہیں کہ شاید میں چرچ کے لیے چلیں میں نام نہیں لیتی ایک ہوسٹل میں تھی چرچ کے ہوسٹل میں تھی سیونتھ کراس کی سٹورنٹ تھی ان کی ماں نہیں ہے ٹھیک ہے مشل اور شیرون نے وہ بچی بھی چلی گئی اس کو پہلی بار جبران ناصر ہی اس کا کیس دیکھ رہی ہے کوٹ سے انہوں نے فیصلہ لے لیا کہ یہ شلٹر میں نہ بھیجی جائے بلکہ یہ اسی ہوسٹل میں جائے جس میں یہ تعلیم ہاتھ کر دی انہوں نے منع کر دیا بہرحال تھوڑی سی ہم نے کوشش کی ایک اور ہوسٹل میں رکھوا دیا اس پھر ہم نے ہائی کورٹ سے اس کی کسٹڈی لی کوئی لینے کو تیار نہیں تھا اس کو لا وارس کر کے عیدی میں بھیج گیا اب اس کو میں لے کر آئی ہوں وہ میرے گھر اب مجھے بتائیں میرا گھر اس ہو چوچو کا مربع بنا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم نے صرف پروٹیسٹ کرنی ہے کیا ہم نے ادارے نہیں بنانے میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم نے چرچیز بنائے اور بھی بنائیں بہت اچھی بات ہے ایک کمیونٹی سینٹر بنانا شروع کر دیں شلٹر کیونکہ عام ہوسٹل میں بچوں کو نہیں رکھا جا سکتا وہ ہوسٹل نے جو سکول کا ہوسٹل تھا اس نے منع کیا بچی کو رکھنے سے جنین ان کی ریزن کہ یہ بچی سیکس کے لیے ایکسپوئر ہو چکا اس کا یہ اپنی باتیں وہاں شیئر کرے گی دوسرے بچے افسیٹ ہوں گے اور میں اس کو ایکسیپ کرتی ہوں جس ہوسٹل سے یہ بھاگ گئی وہاں پر ان کے پاس گارڈ نہیں تھا ہم نے کہ آپ گارڈ رکھ لیں انہوں نے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیں یہ جو آرزو بھی آ جائے گی اس کو کہاں بھیجنا ہے کیا ہم ان بچیوں کی کسٹڈی لینے کے لیے شوال مچھاتی ہیں جن جو جو جن کو مل جاتی ہے اب ہم نے کیا اس سارے عرصے میں کیا ہوسٹل کوئی بنا لیا کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا عدارہ ہو جہاں پر کرسٹین ایڈنیسٹیشن ہو ہم عدالت کو کہہ سکیں کہ یہ عدارہ کمیونٹی کی بچیوں کو سنبھال چاہے ہندو چاہے کرسٹین ہو یہ ان کو کانسلنگ کرنے والے بھی کرسٹین ہوں گے تیک کیر کرنے والے بھی کرسٹین ہوں گے گارڈ بھی کرسٹین ہوں گے عرضو کے ساتھ یہی مشکل ہمیں پیش آتے وہ بچی والدہ ان کو کہتی میں نے جانا ہے تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ جاتا ہے نہیں میں میں سوچ کے بتاؤں گی پہلے آپ کیس واپس لیں اس کی ایک ہی رٹ ہے کیس واپس لیں کون اس کو سمجھاتا تیرہ سال کی بچی کو کیس واپس لیں کیونکہ جس ایٹموسفیر میں وہ موجود ہے وہ 300 مسلمان خواتین اور وکیلی کرسٹین بچی گیا اس کو سارا وقت پریشرائز کیا جاتا ہے تو کیا ہم نے کوئی میں آپ کے ٹی وی کے توصر سے ان تمام مخیر حسرات سے جو ہمارے کرسٹین اچھے عدو پہ ہیں کیا ہم ایک شلٹر بنا سکتے ہیں کمیونٹی کے لیے جہاں پر ایسی بچیاں کیونکہ یہ کوٹ کیس ہے عام ہسٹل نہیں رکھ سکتے یہاں پر پولیس نے بھی آنا ہے اور اس عدارے کی جو کوٹ میں جانا پڑے گا مثل مشل کے کیس میں انہوں نے منع کر دیا کہ ہماری خواتین کوٹ میں نہیں جاتی یہاں وہ سنسٹیٹائز لوگ ہوں جو کوٹ میں بھی جانے کیلئے تیار ہوں اس لیے شریکٹر بنانے کی بہت شدی ضرورت ہے اس پر ہمیں فورس کنورشن کا جو بکٹم مہین یا بٹیا ان کے لیے ان کے خاندان کے لئے جی غزالہ صاحب میں نے دیکھا کیونکہ یہ جب آرزو راجہ کا کیس تھا تو ہم بھی اس پر بہت سرگرم تھے آپ کو بھی ہم رہے تھے آرزو کو اس شیلٹر میں نہیں جانا چاہیے جو مسلم ہے جیسے آپ نے ذکر کیا تو ابھی دیکھتا میں سمجھ تھا کہ یہ بہت ضرورت ہے کیونکہ ابھی یہ تو کچھ کیسیز ہیں جن کو ہم نے ایزا تیسٹ کیس بنایا ہے ہمیں اپنے فیوچر کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے اور ہم کس طرح پروٹیکشن فرام کر سکتا بہت ضرورت ہے کیونکہ صرف پروٹیسٹ نہیں کامیاب ہوتی ہیں جو کوئی کچھ سیکھتی بھی ہے اس اب میں یہ بتا رہی ہوں کہ تین بچیاں تو میں لے چکی ہوں میں کب تک اپنے گھر میں ان بچیوں کو سنبھال ہوں کیا مجھے تھریٹس نہیں ہیں اچھا اب اس کا بھائی شہباز کیونکہ نائنہ کلاس کا سٹوڈنٹ تھا اس کو سکول میں بیٹھنے سے مانا کر دیا گیا اور اس کو ایڈمیٹ کارڈ اور سکول کا آپ کی سوچ ہے کہ ایک تو والدین کے ساتھ وہ مصیبت پڑ جاتی ہے اور ہمارے ادارے دنک ڈر جاتی ہیں کہ وہ بچہ سارا سارا دن میرے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا اپنی بہنوں کو کالیج چھوڑ کے اس کو سکول میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی اب اس کا نائیت کے ایزیمز ہونے کہ نہیں جی آپ سکول میں قدم نہیں رکھ سکتے کیوں ہم اتنے خوف صدا ہو جائیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک کو سکول میں کالیج میں کروایا کتنا لاؤس بچے ہوتا ایک وہ ترمائل جس سے وہ ماں باپ بہن بھائی سب گزر رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے دوسرا ہم ان کو ڈسون کرنا سلو کر جاتے گزالا صاحب ہم نے دیکھا کہ آپ نے بہت نشٹیو لیے نئے نئے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ویجنری شخص ہوتا ہے وہ کوئی نئے نئے نیشٹیو لیتا ہے کوئی نیا کام کرتا ہے اور آپ کا ایک بہت بڑا کام یہ جو خاجہ سراج یونکس ان کو کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مظلوم اور محروم طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں خدا کا شکر ہے کہ ابھی کچھ قوانین پاس ہو رہے ہیں ان کے تحفظ کے لیے ان کی فلاہ کے لیے اور ملتان میں ایک سکول جو ہے ان کا علیہدہ سے وہ شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ان کا آغاز کیا ایک چرچ کا ان کے لیے تو یہ بتائی کہ یہ خیال کیسے آیا اور اس میں آپ کو کیا مشکلات آئیں کیونکہ میں نے ایک دو ویڈیو دیکھی جس میں لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی آسانی ہونا چاہیے آپ نے ان کو سیگریرگیر کر دیا ہے ان کو کمیونٹی کے ساتھ ہونا چاہیے تو جو آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے جس کی پتھر کھائیں کیونکہ اس طرف تو کوئی جاتا نہیں جو کچھ مجھ پہ بیٹی ہے لیکن میں شکر کرتی ہوں کہ جو میرے اندر بستا ہے وہ زورا وہ مجھے غالب آنے کا حضر بچتا ہے میں نے ہمیشہ مظلوم اور بے بست اور بے قصد کا میں آسطرہ بنی میں ایک بار جو بہت حصہ وطبقہ نا یہاں پہ وہاں پہ میں کام شروع کیا تو ایک خاتون تھی جو کہ بیگر تھی اور اس سے میری بادشی شروع ہوئی مجھے جانے کا چواہ ہوا میں ان کو چرچ لے کر آئی تو جب میں پہلی بار لے کر آئی اور کسی نے کہ میں اپنی دوست سے بات کی تو اس نے کہا مجھے کام کے لیے زوت ہے تو یہ ڈوبیسٹک ورکر کے طور پر کام کر سکتی میں اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے آئی تو وہ خاتون آئی میری دوست اور اس کو لے کر گئی یہاں سے بٹھایا گاڑی میں تھوڑی دفعہ میں اس کو بتاؤ نا تیرے میں اس بدبو آ رہی ہے تو وہ کبھی بھی میرے ساتھ اسوسییٹ نہیں کرے گی اس کے سے بدبو دور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے میں اس بدبو کو برداشت کر گی پھر میں اس کو اس کے بچوں کے ساتھ میں سکول لے کر گئی تو سکول کی ایڈنیسٹریٹر نے مجھے بولا آپ کیسے ان کے ساتھ چل رہی ہیں میں نے کہ میں اس لئے چل رہی ہوں تاکہ ان کی بدبو کو کی جا سکے اور وہ ہی اس کے چار بچے ایک ایک یونیفارم لے کر دیا ہمارے ساتھی تھے منسٹری میں بدر بھائی انہوں نے مجھے ہلپ آؤٹ کیا ان بچوں کے ایڈمیشن میں ان کے یونیفارم سارا اور وہی بچے نہ بدبو انہوں نے نہانا دونا شروع کیا انہوں نے صاف سترہ آنا شروع کیا اس کی ماں نے صاف سترہ ہونا شروع کیا چرچ میں بیٹرہ شروع کیا تو ایک دفعہ میں کہیں لے کر گئی پبلک میں سپیچ تھی میرے ہسپنڈ کا میسیج تھا اور میں اپنے ساتھ لے کر گئی میری بیٹی ڈرائیو کر دی تھی وہاں جا کر ان کی بچی کا جھوٹا گوم گئی اب وہ ڈھونڈ رہے وہ تو چرچ کے آدھی بھی نہیں تے وہ جب مجھے پتا چلا میں اٹھی میں جھوٹا ڈھونڈا وہ کارپٹ کے نیچے چلا گیا تو میں نے جھوٹا پکڑا را کے میں نے اس بچی کے پاؤں کے آگے رکھ دیا تو وہاں پر جنہوں نے ہمیں بلائیا ہوا تھا شمیم لورنس ان کا نام ہے وہ پریزیڈنٹ 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 فیلوشیپ اور ان کا سکول بھی ہے وہ مجھے دیکھ رہی تھی تو وہ مجھے کہتی ہے کہ غزالہ لائک اس نے بڑی تاریخ کی میرے لیے یہ اتری عجیب بات تھی میں نے کہا باجی اگر میرے بچے کا جوتہ گوم جاتا اور میں ڈھونڈ پاؤں کے آگے رکھتی میرے لیے یہ کامان ہے تو اسی طریقے سے خواجہ سرا کے ساتھ بھی جب میں نے کام شروع کیا ہے میں اس سے پہلے بتا دوں میرے چرچ کے اندر جو بیتل مومن چرچ سات بلائنڈ لوگ ہیں میں نے وہ جو وائر لیڈر ہے وہ بھی میری بلائنڈ ہے جو میرا تبلہ بچاتا ہے لڑکا وہ بھی بلائنڈ ہے اب اس کو میں یہ جو ہمارا انسٹریپیوٹ سے میں اس کو بقاعدہ تبلے کی دلوانے لگی ہوں جیسے یہ کاؤویڈ کے بعد کھلتے ہیں اس کو خرید کے میں تبلہ دیتی ہے کہ وہ پروفیشنل ہی اس کو سیکھ کے اپنے والدین کے لیے اپنی ذات کے لیے طاقتور ثابت ہو سکے اور کوئی ہمیشہ اس پر ترس نہ کر رہے یہ خواجہ سرا کا کام شروع کرنا میرے لیے تو ایک عام بات تھی کیونکہ جب کوویڈ کے اندر ہم راشن تقسیم کر رہے تھے بہت لوگ اس وقت کیونکہ مجھے زیادہ تھا جو راشن دیا تھا وہ میری مسلمان دوست مسلمان لوگ دے رہے تھے وہ کرسچن کے لیے دیتے تھے لیکن میں کرسچن ہندو مسلم میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتی میں مسجدوں میں بھی جا کر راشن دے کر آئی تو وہاں پر بعض قد مجھے یہ سننا پڑتا تھا کہ یہ راشن فاجہ سرہ کے لیے نہیں ہے اور پھر اس میں اگر کرسچن فاجہ سرہ ہے اس کے لیے تو اور زیادہ مشکل تو قاویٹ کے دوران میں نے بہت کام کیا لیکن فاجہ سرہ کے لیے بھی کیا اور وہاں سے مجھے بہت ان کی بے بسی اور بے کسی کا احساس ہوا اور میری ایک دوست ہے نشیچہ راو جو کہ بہت بہت سرہ ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں وہ بیگر سے انہوں نے کر کے وہ اب ایڈوکیٹ بنی گیا تو اس کو میں نے اچھی میری دوست بن گئی بیٹیوں کی طرح دوست تو کہ تو she's بیری young چھوٹی عمر اس کی تو ایک بار بارشے تھی تو اس کے گھر کو لاک لگ گیا تو اس وقت آدھی رات کو بلایا ہم گئے اس کا لاک کروایا تو وہاں روڈ پہ کھڑے ہوکے روڈتے ہوئے اس نے والد کو پون کیا کہ باپ اب مجھے بتا کہ میں اس وقت آدھی رات کو کس کو بلا ایسے ایسے میں نے ان کے دکھ دیکھی ہیں ایسے ایسے میں نے ان کی بے بے کس ہی دیکھی اور اس نے مجھے کہ آپ کرسٹین خواجہ سرہ کے لئے تو کوئی بھی کام نہیں کرتا آپ چکو کریں وہاں سے میری ناصرہ سے ملاقات اس کروائی کرتے کرتے ہولی بائیبل سپیکس ویری ہائی آف دیکھ آل ٹیسٹیمنٹ لے لیں نیو ٹیسٹیمنٹ لے لیں بھرا ہوا ہے کلام خدا خواجہ سرہ کی خدمت کے لئے اور عمال میں ان کو بیپٹائز کر کے ان کو کلاس جماعت میں شامل کیا گیا مجھ پر یہ الزام لگ گیا کہ یہ صدوم اور ربورا کا گناہ انٹروڈیوز کروانا چاہتی ہے یہ گے اور لیسبین کو پروموٹ کر رہی ہے میں حیران ہوں کہ جو کام چرچ نے کرنا تھا آپ نے نہیں کیا میں نے شروع کر گیا میں کوئی میرے ساری سروسیز آن لائن ہوتی ہیں جمعے والے دن ان کا ٹائم ہے میرے میسج کیا میں وہاں بائبل سٹیڈی دیتی تھی کہ آپ یہ خواجہ سرا کو لائیں ہمارے دو میمبر جو ناراض ہو کے چلے گئے ہم نیکس ٹائم ان کو نہیں لائیں ایسی ایسی کہانیاں مجھے جب وہ سننی پڑھیں ایسی ایسی باتیں سننی پڑھیں تو پھر ان لوگوں نے خود کہ یہ لوگ ہمیں نہیں قبول کرتے آپ پلیز ہماری الگ عبادت لیتی فرائیڈی کو میں ان کی الگ عبادت لیتی ہوں جہاں میں ان کو باختیار بنا رہی کیونکہ میرا کام لوگوں کو باختیار بنانا اپنا غلام بنانا نہیں ہے میں نے پانچ عورت ومن پاسٹرز کو بھی عبادت کیا ہے وہ باختیار طور پہ چرچز بھی چلا رہے ہیں خدمت بھی کر رہی ہیں اسی طریقے سے ان کو میں چاہتی ہوں کہ یہ بائبل ٹیچر ہوں ابھی گریرس نیٹ ورک نے ایک ڈاکومنٹری ان پہ بنائی ہے چندہ جو ہمارے رہور چپٹر کی لیڈر ہے میں مجھے نہیں پتا تو اس نے اپنی ڈاکومنٹری میں بتایا کہ اس کا باپ پادری تھا کہ میرے باپ کو یہ نہیں پتا تھا تو میں بگڑ گئی میں سیکس ورکر بن گئی میں کدھر چلی گئی تھی اور کاش اس وقت میرے باپ کو پتا ہو تھا تو آپ ان کی کہانیاں تو پرائی ڈے کو یہاں پر ایمپاور کرتی ہوں جیسے نرسری لگاتے ہیں پودے کی جب بڑا ہو جاتا تو اس کو دوسری جگہ پرانٹ کرتے اسی طریقے سے کیونکہ دوسرے چرچ میں نہ ان کو بائبل پڑھنے دینی تھی سنڈے وائے دن جس چرچ میں مجھے بلائی جاتا میں ان کو دیکھتا اچھا یہ اتنی خوبصور دعا کرتے ہیں وہ آکے ان سے ملتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی قبولیت میں بنا رہی چرچ میں جی غزالہ صاحبہ تینک اور میں یہ پوچھنا جاؤں گا خاص سر کے آج سے کہ یہ کتنی تعداد ہے جن کے ساتھ چرچ شروع کیا اور کہ آپ دیکھ رہے کہ یہ تعداد بڑھ رہی ہے اور جب ہم نیا کام کرتے ہیں یقین مختلفت ہوتی ہے لیکن میرا خیال ہے وقت کے ساتھ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے شروع میں اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں اور میں سمجھ ہوں کہ جس کام کے لئے انسان کو نمینس ہو کہ یہ اچھا ہے اس کو کرنا چاہیے کچھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے کسی خدا نے یہ فضل دیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کرے وہ اس کے ذمہ آت ہے جیسے آپ نے کہ شاید بہت ساتھ لوگوں کرنا چاہیے تا تک نہیں ہو سکا اور بھی آپ نے کی ہے تو یقینا کہیں نہ کہیں بہت خواجہ سران میرے پاس تو بھی چالیس پنتاریس آرہے ایک سے کام شروع ہوا ناصرہ گل سے جو بہت مضبوط خدا من میں تھی اور اس کے ساتھ کام شروع آرہ بڑھتا جا رہا اور اب نوجوان خواجہ سرانہ شروع ہو گئے اگلا میرا ٹارگٹ ہے کہ سنڈی سکول سے ان کا کام شروع ہو جائے میں نے سنڈی سکول ٹیچر ٹریننگ کروای اب میرے خواجہ سرانہ لیڈر ہیں تین کو میں کروای داس سرانہ کو آرس کو سیمی کو اب یہ کوہیٹا میں جا کر میری اسسسٹن پاسٹر کے ساتھ پندرہ چرچیز کے لوگ آئے اور ان کو سنڈی سکول مشن ٹریننگ انہوں نے دی اب بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کو طاقت پر گناہ کے آگے بھیجیں اب نوجوان خواجہ سرانہ شروع ہو گئے میں چاہی ہوں کہ ان کا چرچ بن جائے کہ ماں باپ کو دکھے کہ خواجہ سرانہ بچے کو چرچ میں سنڈی سکول میں بھیج رہا ہوں اسی طریقے سے اس کو تعلیم دلوانی ہے اور میں بتاتی چلی جاؤں کہ مدرسہ ان کا اسلام آباد میں کھل کیا وہاں کسی نے ان پتھر نہیں مارے ان کا سکول گورنمنٹ نے کھول دیا لیکن چرچ کے لوگوں نے زیادہ نائنٹی میں کہتی ہوں ایٹ پرسن لوگوں نے اپریشیٹ کیا پانچ پھلا رہے ہیں لیکن میں تو خدا کے کلام سے یہ جانگتی ہوں کہ ہر گناہ گار کی توبہ تک نوبت پہنچ اگر یہ گناہ کو ترق کر راست بازی کا جامع پہن کر خدا کے علچی بننے کے لیے تیار ہے تو ہمیں ان کا ہاتھ کھامنا ہے ہمیں ان سے پیار کرنا ہے ہمیں اور مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے بہت زیادہ بہت ساری دعائیں آپ کے کام کے جواب کر رہی ہیں میرا اگلا سوار ہے کیونکہ آپ مسیحی عالمہ بھی ہیں جو خاص طرح مسلم علماء ہیں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتی ہیں پاکستانی کونٹیکس میں عموما جو مقالمہ کا پہلو ہے اس سے تھوڑا سا لوگ گبراتے ہیں ڈرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہیں پہ تو ہی نرسالت کا قانون لاغو ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو آپ یہ کس طرح سٹیپ لیتی ہیں اور اب تک آپ کا تجربہ کیسا ہے میں چاہوں گا کہ جو ناظرین ہیں جو مقالمہ ٹی وی کو دیکھ ہیں وہ آپ کا یہ پہلو جو ہے جو debate کا پہلو ہے اس سے بھی آدھا ہو سا رے مشکل کام کرتی ہوں تو دیکھیں جرت تو آپ کو کرنا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ دنیا کی انتہا تک کام دے جائے اور آپ چوز نہیں کر سکتے کہ میں یہاں جاؤں گا اور دکھنے جاؤ آپ کو ہر جگہ پہنچ اور جاؤ چیز میرے اندر ہے جو خدا نے انڈرسٹیننگ دی ہے خدا جب مجھے اندھیرے سے نکال کر اپنی روشنی میں لے آیا مجھے اس سے اپنی ذات کا مکاشوہ بکشا اپنا کلام بکشا اپنا روح حق بکشا اپنا اختیار بکشا تو مساجد میں جا کر علماء کے ساتھ میں نے کیا چین ڈیبیٹس میری یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں وہاں مجھے مشکل زیادہ پیش آتی ہے مسلم مائنسیٹ کی وجہ سے میرے ہسپنڈ کی تو ساٹھ ڈیبیٹس ہیں وہ سولہ مسجدوں میں شاید میں بھی مہت ڈائیٹ کو جا تنقید کا سامنا تم کا عورت کے ساتھ جا کے مہت شروع کر دیتے تو خواتین متیار نہیں ہے خاتون نے مجھے کی دو ڈیبیٹ سکتے میں نکلیج کر رہی ہوں اور پاس کھ اب ایک مولوی صاحب جو تیار کرنے کے لئے لیکن میں اتنی بیزی ہوں جس کی کوئی لیکن وہ اپریشیٹ کرتے ہیں وہ اس حال سے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ عورت ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں دفاع ایمان دیکھیں کسی کا کوئی بھی عقید ہو وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے اسے پریزنٹ کرتا ہے اور ہمیں تو خدا نے کہا ہے ہمیں تو خدا نے کہا کہ جاؤ جا کر قوموں کو بتاؤ تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک عورت ہو کا اتنی جرہ تلیری سے مسجد میں بھی کھڑی ہو جاتی علماء کے آگے بھی کھڑی ہو جاتی ہیں تو مجھے یہ اپریشییشن ایوارڈ بھی بہت سے ملے لیکن یہ ہے دعوت اسلام مسلم مسئلی مقالمہ تو اور چیلنج ہے مشکلات ہیں لیکن میرا ایمان ہے کہ جو زمین پہ میری زندگی ہے اس کو کوئی کام نہیں کر سکتا دادالہ صاحبہ کوئی ذکر کی دیئے کوئی ایسا مقالمہ جو واقعی تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہو جو آپ نے کیا ہو یا آپ کے حسن جو شفیق کامل صاحب ہیں انہوں نے کیا کوئی ایسا کوئی ہے کوئی جو جس میں بہت مشکل پیش آئی ہو یا دیکھیں ہم ہیں تعلیم یافتہ لوگ بیٹ کا کلچر تھا پاکستان میں ختم ہو گیا بالکل ختم ہو گیا تھا اس کو شروع کرنے والے میرے ہسپنڈ ہیں میں ہم جو ہوتا ہے یہ جو ڈیبیٹ کرتے ہیں یہ جو اس کے قوائد اور ضوابت رولز ریکولیشن ٹائمن ٹاک ٹویسٹن تک ہم یعنی کہ تین ٹویسٹن ادھر سے ہوں گے تین ہوں گے یہ نہیں ہے کہ اوپن چھوڑا ہوا ہے جس کا مرضی دل چاہے جو مرضی کرے ہمیں چیزوں کو بہت رائٹنگ میں لاکر ہم چیزوں کو پابند کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود باز گات ہوتا ہے کہ لوگ جو شیلے ہو جاتے ہیں اور مشکل بھی کھڑی ہو جاتی ہے لیکن جس کو ہم نے موڈریٹر کی ذمہ داری دی ہوتی کیونکہ موڈریٹر ایک بار ہوں کی طرف سے ہوتا ہے ایک بار ہم کرسچن کی طرف سے ہوتا ہے تو مسجد میں بھی باز کات آؤٹ آف کنٹرول چیزیں جانے کی طرف ہوتی ہیں لیکن خدا کا شکر ہے جس کے نام سے کھڑے ہوتی ہیں وہ ہمیشہ غلبہ دلاتا ہے میرے لیے ایک بہت اہم میں بتاؤں گی آپ بیٹ کے لیے بیٹھی تھی تو وہ مولوی صاحب آئے اور آکر ایسے کھٹروں کے بل ہوکے مجھے ایسے کر کے انہوں نے کہا چوتے کم مارا یہ لفظ کھول لیتے اور میں سمجھتی ہوں یہ مجھے نہیں یہ خدا کی سامن اور پھر انہوں نے مجھے سلوک پیش کیا پی اچھڈی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ہم تنقید نہیں کرتے مقصد کیا ہے دیکھیں نیو ٹیسٹرامنٹ میں جتنے خطوط لکھے گئیں وہ مس کنسیپشن کو ریزول کرنے کیلئے لکھے گئے مس کنسیپشن کیا ہے کہ انہیں بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آتی بقصد کیا تھا کہ اس سے ذہن نہیں کھلا تھا پولی سپیرٹ ہمیں گائیڈ کرتا ہے ہمیں خطوط اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ لوگوں کے جو مس کنسیپشن سے انہیں کو جا کرو یہ ڈیبیٹ یا مقالوہ دوسرے کے مس کنسیپشن کو کلیر کرنا کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہم کھول کے بیان کرتے ہیں آپس میں ایکوالی رائٹ ہوتا ہے ان کو بھی وہ ہی رائٹ ہے بات کرنے کا ہمیں بھی رائٹ ہے اس وجہ سے مشکلات پہ غالب آ جاتے ہیں لوگ شکر ہے اگزالہ صاحب ایک اور پیچن تھا جو میرے ذہن میں آرہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جو موجودہ صورت ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی اور یہ جو ان کے تین سال ہے اس میں تو ہم نے دیکھا کہ جو اقلی ہیتے ہیں اور خاص طور پہ جو مسیحی ہیں ان کے مسائل جو بڑھتے جا رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے ہم کٹھے نہیں ہے ایک جگہ پہ ہماری آواز اس طرح توانا نہیں ہو رہی یہ کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ کہاں پہ ہے سادہ سی فادر جی ایک بات آپ کو بتا دوں لیڈرشپ کا فقدان ہے چرچیز جو ہمارے بڑے چرچیز تھے انہوں نے دیکھیں ای آر پی چرچے یا چرچے یا چرچے پاکستان پر چرچے یہاں پڑے لکھے لوگ لیتے تھے کہ دیگری ایسے ہی نہیں ہو جاتی یہ چرت ہوتی ہے اب جب انہوں نے وہ روحانیت یا وہ کلام پہ توجہ دینا چھوڑ دی لوگ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے چرچیز کھل گئے اب ہے کیا اب یہ روتے ہیں جو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں خاکروب کی جاب آفر کی جاتی ہے میں کہتی ہوں اس وقت سے چرچ درے جب ان کو خاکروب کی جاب بھی نہیں منتی کیونکہ خاکروب کی جاب لینے کیلئے سینیٹری ورکر کی جاب لینے کے لیے بھی آپ کو پانچ خلاف سے پڑے ہو نا چاہئے دو ہزار اٹھارہ یا دو ہزار انیس کی بعد آئیے کہ سیمنٹی ٹو ڈاکٹرز نے مقابلے کا انتہان پاس کیا جس میں سے اٹھارہ جو تھے وہ مسلمان ڈاکٹر تھے ففٹی فور ہندو ڈاکٹر تھے کرسچن ڈاکٹر کوئی بھی نہیں تھا ہم نہ موٹیویشن دیتے ہیں نہ ہم بچوں کی تعلیم کی طرف آتے ہیں نہ ہم ان کے کاغذات ہمارے جو کرسچن ہیں نائنٹی پرسنٹ کرسچن کے ڈاکومنٹس نہیں بنے ہوئے سنڈے سکول ایک سنڈے سکول میں چلی گئے ڈیرھ سو بچہ سنڈے سکول میں آتا نوے بچے سکول نہیں چاہتے میں نے مردم شماری کی شروع کی ہے میں پڑتی بہت ہوں سفر کر رہی ہوں وہ ٹائم میرا ہوتا میں پڑھ سیکھ کے لوگوں کو سکھ دوں اب مجھے بتائیں کہ میں نے چرچز میں کہنا شروع کیا کہ دو ریجسٹر رکھیں ایک ریجسٹر سنڈے سکول کے بچوں کا اور ہر بچے کا آگے ریکارڈ بنائیں کہ یہ بچے سکول جاتے ہیں یا نہیں جاتے ان بچوں کو سکول بھیجنا کس کی ذمہ دارتے پھر ایک ریجسٹر بنائیں جاؤ فیملیز کا ریکارڈ رکھیں کیونکہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں یا نہیں ہیں ہم پریکٹیکل کوئی کام نہیں کرنا چاہتے ہم کہتے ہیں صرف حیلیلویہ دیئیکی چندہ بدروہیں بیماری یہ چرچ کا پیٹرن بن گیا جیزس کرائیس نے جب آنا ہے تو انہوں نے پریکٹیکل پوچھتے ہیں میں قید میں تھا میں بھوکا تھا میں ننگا تھا میں بیمار تھا چوہے اور بندھن توڑنے ہیں اب یہ جو بے روزگاری کا اور تعلیم کی کمی کا جو جوا ہے یہ کس نے توڑنا میں اور آپ تعلیم یافتا ہوں ہم ان کو پڑھا سکتے ہیں بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے لیکن ہم بچوں کی بات سننے کی لئے تیار نہیں ہم نے سب سے آگے چرچ میں بدروں کو بڑھایا ہوتا بدروں ہی نکل رہی ہوتی معافی چاہتی ہوں لیکن چرچ کا پیٹرن یہ بن کیا ہے نہ ہم اپنے بچوں کو پولیٹیکل ہی امپاور کرتی ہیں نہ سوشل ہی میں نے جب میرے بچے چھوٹے تھے اب تو ساتھ گرونہ پر سب سے چھوٹی ویکی سال کی چار چار سنڈے سکول بھیجتی تھی بائبل کو پڑھنا پوری بائبل مکاشوہ پیدائی سے لے مکاشوہ یہ فرض تھا میرے بچوں پہ اور آج بھی میں ان سے دن میں پوچھتی ان کے بائبل پڑی پانچ چپٹر میری کوشش ہوتی پانچ تو لازمی پڑھو زیادہ پڑھ سکو تو پڑھو نہ بائبل کی طرح توجہ دیتے ہیں نہ ہم سوشل جو ہمارے ایشوز ہیں ان کی طرف توجہ دیتے ہیں اب اشراختی کارڈ بنانے کا یہ جو موہم ہے آپ کو جگہ میں بتاؤں جب میں نے اس پہ انیش کیٹیو لیا تو ایک منسٹری نے رکھ دیا اس پہ پروگرام اب سارے گیارہ یا بارہ مرد آگے بیٹھے تھے میں پیچھے بیٹھ وہاں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے کتنے MPA ہیں نو سیٹے ہیں ان کو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا تھا ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو نہیں پتا تھا کہ نو سیٹے ہیں جس میں سے اس وقت ہمارے پاس ایک کرسٹین MPA پاکی آٹھ ہندو MPA ہم تو کچھ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کیا خدا نے ہمیں گنگا بہرا اندھا پیدا کیا یہ ذہن جو کہ حکمت دانائی کا منبا خدا رنگ یسر مسیح خدا کا پاک رو ہم اس سے حکمت نہیں مانتی اگر میں عورت ہوتے میں کوٹوں میں کچھریوں میں پولیس ٹیشن میں تیر میرے اپنے چرچے میں خواجہ سرہ چرچ چلاتی ہوں میں بچوں کی مدد کرتی کہاں کہاں جا سکتی ہوں تو یہ ہمارے کوویڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں جب میں راشن تقسیم کر رہی تھی تو ایک چرچ سے ایک فیملی آگئی بہت پاورفل بڑا چرچ میں نے کہا آپ نے خادم سے پوچھا کہتے نہیں وہ تو دی نہیں رہے میں نے کہ نہیں آپ جائیں اپنے پاسٹر سے پوچھے تو پاسٹر نے پتا انہیں کیا کہا آپ کا کام ہے ہمیں پالنا میں نے اسے کہا بائبل میں تو لکھا ہے کہ خادم کو چرواہا کہا گیا اور یہ بھیڑے ہیں چرواہی کا کام نہیں ہے کہ اپنی بھیڑوں کو دیکھے وہ بھوکی ہیں ان کو خرات مہیا کرنا ان کو شلٹر دینا ان کو زخموں سے بچانا ان کو دھوپ سے بچانا میں نے کہا اپنے خادم کو میں نے کی ان کو راشن دیا لیکن میں نے کہا جاؤ اپنے خادم کو جا کے بات کرو کہ بائبل نے آپ کو چرواہے کا درچہ دیا اور ہمیں بھیڑے نپالنا اسی نیو نپالنا جبکہ ہم نے ان کو پالنا ہم نے ان کی خدمت کرتی ہم نے ان کو زور آور کرنا ہم نے ان کو مضبوط کرنا جی غزالہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت کا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسے بڑی جلدی سے تیزی سے گزرتا ہے جب ہم میں ایک خاتون کا آگے آنا اور اس طرح آگے لیڈ کرنا بڑی حوصلہ افضاء بات ہے اور ہمیں میں سمجھت ہوں کہ جو لوگ کام کار رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے چاہے وہ خاتون ہو چاہے کوئی مرد ہو جو بھی گوڈ ویل پیپل ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہے تو میں چاہوں گا کہ آپ دینا چاہے اور خاص طور مقالمہ ٹی وی کے حوالے سے ذکر کرنا چاہے کیونکہ یہ میرا پرسنل نشتیو ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ ہم کنیکٹڈ ہیں اپنے پاکستان سے کیونکہ وہ ہماری روٹس ہیں ہم کہیں پہ بھی جائیں پاکستان کیا پیغام دینا چاہیں گی اور یہ جدو جائے یہ پورشت جو ہے اس کے حوالے سے ذکر کرنا چاہیں کیونکہ مختلف لوگ جس میں دانشوار ہیں عالم لوگ ہیں عدیب ہیں تخلیق کار ہیں تو یہ پلیٹفارم میں فرام کرتا ہوں کہ وہ آئے ان کی زندگیوں سے لوگ سیکھیں کیونکہ میرا دیکھیں گے اس انٹریو کو تو وہ یقینا انسپائر ہوں گے آپ کی جب جیسے تو آپ میسج کیا دینا چاہیں گے آج اس حوال مقالمہ ٹی وی کا ایک تو مجھے نام بہت 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 حنیس لی جس سو خود کہ اوپن ہے نام سے ہی اوپن ہے اور آپ کی جو کوشش ہے اس کو میں صرحات ہوں اور آج اس کے توصف سے میں ایک اور جو بات ضروری دوبارہ کہنا چاہوں گی جو ہمارے تنقید ہم بہت کرتے ہیں بہت تنقید کرتے ہیں لیکن پوزیٹیو چیزوں کو ہم سامنے نہیں داتے عمران خان صاحب کی حکومت جب سے آئی ہے بہت دیکلیئر کر دی گئی اسٹر پہ بھی اور اس پہ بھی پھر یہ کبھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی سے دوبارہ مردم شماری سٹیٹیسٹکس کر دیا جائے اور پھر ایک تو آپ لوگوں سے کیونکہ آپ لوگ جو باہر بیٹھے نا غلط سوچ ہے لیکن ہے ہمارے ہم prevail کی ہوگیا ہے کہ جو باہر بیٹھا ہے نا اس سے ہم ہمیشہ expect کرتے ہم شکر کرتی ہوں کہ ہمارے لوگ مدد بھی کرتے گئے پاکستان پاکستان تو وہ آپ کی سنتے زیادہ میری کام سنیں گے آپ کی زیادہ سنیں آپ لوگ جتنے ہیں ان سے بات چیز شروع کریں آپ لوگوں کے ڈاکیومنٹس بن گئے ہیں ووٹ ریجسٹر ہو گیا ہے اور کیا آپ نے اپنا ووٹ چیک کر لیا ہے کہ دوہزار تئیس میں ہم نے آنا ہے اپنے نوجوانوں کو ایکاریج کرنا شکر کریں میں کہتی ہوں دوہزار تئیس کا الیکشن آئے تو ہمارے ہزار بیٹے بیٹیاں حکومت کا یہ سہرہ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے آور سیز جو ہمارے پاکستانی ہے ان کو ووٹ دینے کا اختیار اپنے شنافتی کارڈ بنوائیں اگر نہیں بنے ہوئے مجھے انگلینڈ سے کئی لوگوں نے فون کیا کیسے بنے گا میں اپنے امبیرسی سے پوچھو میں نے جو اپشن ہے وہ بتا دیا امبیرسی سے پوچھیں اب آپ کا شنافتی کارڈ کیسے بنے گا آپ ووٹ کیسے ریجسٹر کروائیں گے وہ آپ کو گائید کر دیں گے پلیز وہاں سے پاکستان کے لوگ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے وہ بیلگیم ہے وہ انگلینڈ ہے وہ اسلام کنٹری سے ادارہ اپنے ووٹ ریجسٹر کروائیں اپنے آپ کو بھی نیکس ووٹنگ کے لئے تیار کریں اور اپنے رشتہ دار جو پاکستان میں بیٹھی ہیں ان سے پوچھنا شروع کریں بار بار پوچھنا شروع کریں جیسے ہم صحت کا پوچھتے نا حال کا پوچھتے ویسے ہی اس کا پوچھے ایک ذمہ دار باشو سیاسی سماجی معاشی کارکون بن کر اور مسیح کے ہلچی بن کر زندگی تانہ سی بہت شکریہ گزالا شفیق صاحبہ اور ناظرین آپ دیکھ رہے تھے مکالمہ ٹی وی اور آج ہماری مہمار جو ہیں وہ پاسٹر گزالا شفیق صاحبہ تھی کراچی صاحبہ یومر آئیٹس ایکٹیویسٹ ہیں اور جیسا آپ نے دیکھا ان کی گفتگو سے خدا نے انہوں نے بہت فضل بخشا ہے بات کرنے کا سلیکہ اور جوش ہے جذبہ میں سمجھ ہوں کہ یہ جوش نہیں کام ہونا چاہیے چاہیے ہم آگے بڑھیں یہ جو بلولا کام کرنے کا یہ کھائم برہ نجی اور اسی کی بنا پر ہم لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں لوگ ہماری سنتے ہیں ورنہ اگر ہم ایک کونے میں دھر کے بیٹھ جائیں تو پھر کے حوالے سے خواتین کے سٹیٹس کے حوالے سے پاکستان میں جو آپ کام کاری ہیں کہ یہ جو تشددد کے واقعات ہیں جو نائن ساتھی ہے یہ ختم ہو اور جو خاص طور پر آپ نے کام شروع کی ہے خاجہ سراؤں کے لیے ان کی شناحت کے لیے ان کی نئی زندگی کے لیے ان ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہم بہت جلد ایک اور نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کے ساتھ یہ جو شخصیات کو ملوانے کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا آپ میں بہت سارا خیال رکھیں بہت شکریہ شکریہ